اور یہ خبر اتر پردیس کے سرابستی سے ہے سرابستی میں پالتو کتوں نے پیس کی وفاداری کی مثال بسہلے کوبرہ سے بھیڑ کر کے بچائی پریوار والوں کی جان اکونا تھانا چھیتر کے مندگر گاؤں میں ایک پریوار کے گھر کے سبھی لوگ بھیسڑ گرمی کی وجہ سے چھت پر سوئے ہوئے تھے اسی دوران گھر میں ایک جہریلا کوبرہ بھوس گیا اور فریج کے پیچھے جا کر کے چھپ گیا مکال مالک کے گھر میں دو پالتو کتے رہتے ہیں جنہوں نے جہریلا سرپ کے گند کو پہچان لیا اور فریج کے پاس میں جا کر ناغراز سے بھیڑ گئے کتوں کے بھوکنے کی آواز سن کر گھر کے سبھی لوگ جاگ گئے اور فریج کے پیچھے کا نجارہ دیکھ کر کے حیران رہ گئے جہاں پر دونوں کتے ناغراز کو گھیر کر کے کھڑے ہوئے تھے اور انہیں نکلنے کا موقع بھی نہیں دے رہے تھے گسے سے تل ملائے ناغراز بار بار کتوں کو ڈسنے کا پریاس کر رہے تھے گوھر طلب ہے کہ اگر کتے ناغراز کو گھیر کر کھڑے نہیں ہو جاتے اور اس خطرے کو بھاپ کر بھوکنے نہیں لگتے تو سائد پھر اس سے پانی نکالتے وقت ناغراز کسی نہ کسی کو اپنا شکار بنا لیتے آپ کو بتا دیں کہ ناغراز کوبرا پر جاتی کا سرب ہے جسے اس پیکٹیکل کوبرا کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے اندر بہت ہی گھار تک جہر ہوتا ہے اگر یہ کوبرا کسی کو ڈس لے اور اگر اسے تین یا چار گھنٹے کے اندر چکستہ نہ ملے تو اس کی مرتو بھی ہو سکتی ہے بھارت میں ہر سال لگ بگ دس لاکھ لوگوں کی موت اسی ساپ کے ڈسنے کی وجہ سے ہوتی ہے آپ کو بتا دیں کہ کتے اپنے مالکوں کے پرتی اپنی وفاداری کے لیے جانے جاتے ہیں ان کے اندر سونگنے کی سکتی بہت ہی تیبر ہوتی ہے جس سے وہ گھر کے اندر داخل ہو رہے خطرے کو بھاپ لیتے ہیں پھر چاہے وہ انسان کے روپ میں کوئی چور داخل ہو رہا یا پھر کوئی جہریلا جیو جنتو کتے سمجھ جاتے ہیں کہ اس چیز سے خطرہ ہو سکتا ہے اسی لیے وہ بھوکنے لگتے ہیں یا پھر بہدری دکھاتے ہوئے سویم خطرے سے بھیڑ جاتے ہیں تو جنہوں نے پال تو کتے پال رکھے ہیں ان کو اچھی طریقے سے جانکاری ہوگی کہ گاؤں ہو یا گھر ہو تو اگر کوئی اجنبی بکتی گھر میں گھسنے لگتا ہے یا اس کی گند جو ہے پریبار کے لوگوں سے نہیں ملتی ہے تو کتے ترنت جو ہے بھوکنے لگتے ہیں کبھی کبھی تو دیکھا جاتا ہے کہ کچھ سندگ لوگوں کو کافی دور تک خدیڑ کر کے یہ کتے آتے ہیں تو ان کے اندر سومنے کی سکتی بہت ہی تیج ہوتی ہے اگر کوئی چھپکلی یا کوئی بھی گلہری وغیرہ کوئی بھی جانورا گھر کے آگن میں یا کہیں گھر میں آ جاتا ہے تو کتے جو ہے ترنت بھوکنے لگتے ہیں تو یہاں پر انہی کتوں کی وجہ سے جانکاری مل گئی کہ یہاں پر یہ بہت ہی بشائلہ کوبرا ہے یہ بیٹھا ہوا تھا فریج کے نیچے گلتی سے اگر کوئی فریج کھولتا پیر پر جاتا تو پھر اس کے بعد میں آپ سوچ لیجئے کیا حال ہوتا لیکن بہت ہی بہادر کتے ہیں یہ موسیقی 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 موسیقی